اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ ہم لوگ مکھن سے دیسی گھی کس طرح بنا سکتے ہیں اور اگر آپ لوگوں نے میری مکھن بنانے کی ویڈیو نہیں دیکھی ابھی تک تو آپ لوگ اس کو سرچ کر سکتے ہیں مکھن ریسپی بائی کوکنگ وید خدیجہ اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے گھی کس طرح بنانا ہے سب سے پہلے جو ہے میں ایک دیکھچی کے اندر یہ جو مکھن ہے اس کو ڈال دیا ہے میں نے اور یہاں پر میں نے فلیم جو ہے آن کر لیا ہے فلیم بہت ہائی نہیں ہے بس میڈیم فلیم رکھا ہوا ہے تقریباً فائی فنٹس کے اندر ہی مکھن جو ہے ہمارا میلٹ ہو جائے گا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکھن جو ہے وہ میلٹ ہو چکا ہے اور تھوڑا سا میں اس کو مزید پکنے دیں گے اور جب یہ پاک رہا ہوگا تو اس میں چمچ ہلاتے رہنا ہے اگر چمچ نہیں ہلائیں گے تو جو لسی ہے وہ نیچے سے لگ کر اور ہمارا جو گھی ہے وہ بالکل جل جائے گا اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے آپ لوگوں نے اور یہاں پر ون ٹیبل سپور میں نے اس کے اندر ڈال دیا گندم کا آٹا اس کے ڈالنے سے یہ ہوگا کہ لسی اور آٹا مکس ہو کر نیچے بیٹھ جائیں گے اور ہمارا جو دیسی گھی ہے وہ اوپر آ جائے گا اور بس چمچ ہلاتے رہنا ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکے اور ہمارا گھی جو ہے وہ ریڈی ہو چکے اور یہاں پر میں اس کو اب چھان لوں گی اور زبردست قسم کا ہماری جو یہ سمپل سی ریسپی ہے یہ ریڈی ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھی کا کلر کس طرح کا آیا ہے اگر آپ لوگ اس کو مزید پکائیں گے تو گھی جو ہے وہ جل جائے گا اسی لئے بس 30 منٹس کافی ہیں اس کو پکانے کے لئے اور جب گھی جل جائے تو بلکل بھی اس کو کھانے کو دل نہیں کرتا اور اس میں سے بہت عجیب سی سمیل آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اسی لئے آپ لوگوں نے بس 30 منٹس سے ہی اس کو پکانا ہے امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پریس میری ویڈیو کو لائک کر لیں اور میری چینل کو سبسکرائب کر دیں تھینکس فور ووچنگ اوکے اللہ حافظ